ہریانہ بی جے پی پردیش ادھاک سبحاش برالہ کا پلٹوار آیا ہے دراصل امپرکاس چوٹالہ کے منوحل لال پر دیئے گئے بیان پر پلٹوار آیا برالہ نے بیان کی ندہ کرتے ہوئے باپفی مانگنے کے لیے کہا ہے امپرکاس چوٹالہ پت سے بھٹک چکے ہیں سبحاش برالہ کا یہ بیان سامنے آیا ان کی پارٹی تو ختم ہو گئی ہے اب غائب بھی ہو جائیں گے سبحاش برالہ نے کہا ہے کہ پردیش کی جنتہ انہیں سبق سکھائے گی سبحاش برالہ نے پرکاس چوٹالہ سے مافی مانگنے کی پانک کی ہے سبحاش برالہ نے مافی مانگنے کے لیے کہا ہے کہ پرکاس چوٹالہ کو مافی مانگنی چاہیے جو مانسکتہ ہے مجھے لگتا ہے چھوٹی مانسکتہ کی پرچائک ہے اس پرکار کی باتیں کہنا وہ بہت سینئر نیتا ہریانا پردیش کے ہیں ہریانا پردیش کے کئی بار مکھے منتری رہے ہیں اور اس پرکار کی ٹپنی ان کو شعبہ نہیں دیتی اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چودری دیویلال کے سپنوں کو ساکار کریں گے لیکن چودری دیویلال ایک بات کہتے تھے کہ لوک لاج لوک راج لوک لاج سے چلتا ہے ان لوگوں نے اس پرکار سے لوک لاج کبھی چھوڑی نہیں اس لیے لوگوں نے ان کا راج بھی نہیں چھوڑا اس پرکار سے اس پرکار کی ٹپنیوں کے کارن سے آج یہ لوگ سڑک کے اوپر ہیں آج ان کا پریوار بٹا ہوا ہے اس پرکار کی ٹپنیوں کے کارن سے ہر آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو ہریانا پردیش کا امن پر پسند جو ناغرک ہے اور جو ایک سوچ راجنیتی اریانا پردیش میں دیکھنا چاہتا ہے ایسا ہر ناغرک اس پرکار کی جو ٹپنی ہے اس کی نیندہ کرتا ہے ونود لاما ہمارے ساتھ فون لیٹ پر چھوڑ رہے ہیں ونود یہ جو بیان اب جہاں سبحاش برالت دیا ہے اور اس کو لے کر جو امبرکاش شوٹالا کا پورا بیان تھا اس پر اب پوری طرح سے گھرتی ہوئی انڈین نیشنل لوگ دن دیکھ رہی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی پوری آکرامک طریقے سے اس پر پلٹوار کر رہی ہے بلکل نشط طور پر پلٹوار کرتے ہوئے بڑا نشانہ سادہ ہے بہاشا مریادت رکھی ہے سبحان برالہ نے کیونکہ جو بیان تھا وہ چھوٹا نہیں تھا اور کھٹر کرنیل پر ایک طرح سے کھٹاکش کرتے ہوئے اور کہا سیدھے طور پر مکہ منتری کو نشانے لیتے ہوئے امبرکاش شوٹالا نے مکہ منتری کی طرح جانوروں سے پشروعوں سے کی تھی کہ آوارہ پشروع ہوتے ہیں ان کو خطر کہا جاتا تھا تو کافی ہارڈ یا ہارش لینگویز کہیں نہیں کہیں استعمال کی تھی مکہ منتری کے لیے اور سبحان برالہ نے بڑے صلیقے سے پردیشت دیکھش ہیں بی جے پی کے حریانہ کے انہوں نے سافت اور پردائے لوگ لیاز کی بات کرنے والے وہ کیے اترا دیکاری ہیں لوگ لیاز نہیں رکھتے ہیں اور پریوار کے پٹھنے کو بھی ایک طرح سے نشانے پر لیتے ہوئے بڑا نشانہ سادھا ہے اور ایک طرح سے صاف طور پر نشانے پر لیتے ہوئے امپرکاس چوٹالا پر مکہ منتری نے تو سے پریوچ کیا تھا اور سامنے سبحان برالہ آ گئے ہیں یعنی سمیٹھن کی طرف سے بھی مکہ منتری پر جو نشانہ سادھا گیا تھا مکہ منتری کے چوٹ کے بعد اب موٹیا سمال لیا ہے سبحان برالہ نے ایسے میں اب امپرکاس چوٹالا کے اس بیان کا انڈین نیشنل لوگ دل کس طرح سے بچاؤ کرے گی کیا انڈین نیشنل لوگ دل کی طرف سے کوئی اب تک کسی بھی نیتہ کی کوئی پرتکریہ آپ کی نظر میں آپ آئی ہو ہاں نشت اور پرچھیک آپ نب بچاؤ کرنے کیلئے بچاؤ کریں گے کیونکہ سوچا نہیں تھا اپنے کارکرتاؤں کو اس چائد کرنے میں بہت بڑی بات ہو مکہ منتری پرکاس چوٹالا کہے گئے اپنے کارکرتاؤں کے بیچ اس طرح سے ورلو پر آئے ہیں اور اپنے کارکرتاؤں کے بیچ لگاتار جا کر اپنے ان کا اسحایت کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اسی اسحاں میں مکہ منتری پر اچھی کے کتاکش کیا جاتا ہے ان کو اس نشانے پر لیا جا سکتا ہے لیکن بڑی بات کہے گئے ہیں اب دیکھ رہا ہوگا کس طرح سے انہیں نیشنل لوگ دل کے جو پروبتہ ہیں اپنے سپریموں کے اس بڑے بیان کا جسے کی نند نے بیان بھی کہا ہے مکہ منتری نے اور بلیادہ کے اپریس کہا ہے اور خود سوباد برادہ نشانے پر ہیں یعنی کہ بیچے پی نے کانٹر اٹیک کرتے ہوئے خود اس طرح کی لینگویج پر خاص طور سے سوال کھڑے کی ہیں اور سوباد برادہ نے تو ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے ان کے پریواہر کو دوپنے کی بات سے تمام جو لوگ لیاز کی بات کی جاتی تھی چوتھے دیوڈان کی طرف سے اور کہا گیا کہ خود یہ لوگ اس راہ سے بھٹک چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیان نیشنل لوگ اس کانٹر اٹیک کے بعد بیجی پی کے بعد ان کے پاس کیا بچتا ہے کیا وہ ابھی سٹین کرتے ہیں انہیلو سپریموں کے بیان پر یا انہیلو سپریموں کے بیان کے بچہ آپ نے کچھ اور صفائی پیش کر پاتے ہیں بہت شکریہ وینود تمام جانب